سلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی کلاس کا آگاز سورہ نساء کی آیت نمبر اکتیس سے لے کر تین تیس تک کرتے ہیں ترجمہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داہل کریں گے اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے باز کو باز پر بزرگی دی ہے مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیا ہیں اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معایدہ کیا ہو انہیں ان کا حصہ دو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے صدق اللہ العظیم پیارے بچوں آج کی کلاس میں ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون کوسچن نمبر ون کے پارٹ بی اور سی سال کریں گے اور ساتھ اسی کے ساتھ ہم سمبری آف شفٹڈ پیرابولا کو بھی ڈسکس کریں گے ہم نے اس سے پہلے پیرابولا کو جو کیسز کو ڈسکس کیا تھا وہ اوریجن سے پاس ہو رہے تھے اب ہم جو کیسز ڈسکس کریں گے وہ شفٹڈ پیرابولا ہیں یعنی وہ اوریجن سے پاس نہیں ہوں گے تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانب کوسچن کو شروع کرنے سے پہلے اب ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں سمری آف شفٹڈ پیرابولا اس کے چار ڈیفرنٹ کیسز ہیں تو چلتے ہیں اپنے کیسز کی جانب سمری آف شفٹڈ پیرابولا اس سے پہلے جو ہم نے سمری پڑھی تھی وہ جو پیرابولا تھا وہ اوریجن پر بان دیا تھا یعنی دیرو کامہ دیرو پر بان دیا تھا یہ والے جو پیرہ بولا کی شیپس ہوں گے یہ اوریجن بے نہیں بندی اب اگر آپ کے پاس اس کی شیپ دیکھ لیتے ہیں فارغیزمپل ہم کہتے ہیں کہ یہ ورڈیکس ہے اس کا مطلب ہے یہ اوریجن ہے یہ یہاں پہ اس کا کوئی ورڈیکس بن رہا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ جو ورڈیکس بن رہا ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا ایچ کاما کے اب ایچ کو آپ نے یعنی رہنا کہ جب ایچ کو ہم کنسیڈر کریں گے تو اس کا مطلب ایک سائیڈ میں موگ کر رہے اور جب k کو consider کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم y کی طرف move کریں گے آپ کے پاس یہ vertex ہو گیا اب focus آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آگے جا رہا ہے تو یہ آپ کے پاس a تھا اور یہ یہاں سے یہاں تک میں نے آپ کو کہا ہے جب ہم x میں move کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے h اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان دو کو جب ہم plus کریں گے h plus a بنے گا تو وہ focus بن جائے گا اور k آپ کے پاس کیونکہ k چینج نہیں ہوگا k یہیں پہ رہے گا تو یہ آپ کے پاس آ گیا focus directrix یہ ہوتا ہے کہ اب یہ plus a ہے تو directrix اس کے پیچھے آئیں گے تو یہ minus a ہوگا یعنی یہ والا جو position ہے یہ یہ آپ کے پاس minus a ہے یہ آپ یوں یاد رکھنے میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں جیسے یہ آپ کے پاس focus ہے تو یہ جو یہاں پہ یہ والی value ہے یہ آپ کے پاس as a plus a ہوگی اور جو directrix کی line آ رہی ہے جب ہم پیچھے آئیں گے تو آپ کے پاس minus a ہوگی تو focus کا plus a ہوگا اور directrix کا آپ کے پاس minus a ہوگا x آپ کے پاس y is equal to k پہ بنے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا y is equal to k پھر اس کے بعد آپ کے پاس latest spectrum یہ mcq میں لئے یاد رکھ لیں زیادہ تھا یہ question details میں آپ نہیں آئیں گے لیکن کیونکہ یہ چیزیں mcq portion کے لئے اور یہ diagram میں نے آپ کو لادمی کروانی تھی اس portion کے لئے latest spectrum آپ یوں یاد رکھ لیں کہ y is equal to k plus minus two times of a پہلے یہاں پہ a ہوتا تھا اب two times of a ہو جائے گا اور اسی کو جب ہم left پہ لے کے جائیں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ a کی value zero سے بڑی ہوتی ہے اور یہاں پہ a کی value zero سے چھوٹی ہوتی ہے اور اب آپ یوں بھی یاد رکھ لیں کہ جو پچھلے question تھے وہاں پہ جہاں جہاں y use کر رہے تھے یہاں پہ ہم اس میں y minus k use کریں گے اور جہاں پہ x use کریں گے تو وہاں پہ ہو جائے گا x minus h آ جائے گا یہ difference ہے ان پچھلے اس فارمولاز میں اور پچھلے فارمولاز میں vertex اس کا same رہے گا اب کیونکہ اس کا focus اب ہمارے پاس پہلے جب اس طرف تھا تو plus a تھا اب اس طرف آ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس minus a ہے تو یہ آپ کے پاس focus میں یہ change جائے گا یہاں پہ یہ plus ہے یہاں پہ یہ minus ہے اور directrix اسی کا opposite ہو جائے گا کہ یہاں پہ h minus a ہے تو یہاں پہ h plus a ہو جائے گا y equal to k ہے اور یہ آپ کے پاس جو later section میں وہ دونوں کے لئے same ہے تو بس آپ نے یہ یاد رکھنے کہ اگر آپ کے پاس open right ہے تو یہ position ہوگی اگر آپ کے پاس open left ہوگا تو یہ position ہوگی اور یہ ہمیں کیسے بدہ چال دائے اگر a zero سے بڑا ہوگا تو open right بنے گا اور اگر a zero سے چھوٹا ہوگا تو آپ کے پاس open left بنے گا اب ہم اسی horizontal parabola کے طرح دو vertical parabola کو بھی discuss کرتے ہیں vertical parabola اگر open up ہوگا تو اس کا مطلب a greater than zero ہوگا اب اس کی equation change ہو جائے گی پہلے یہاں پہ آپ کے پاس y minus k تھا اور x minus h یہاں پہ تھا اب یہ change ہوگا یعنی پچھلے question میں جب ہم اس کی equation کر رہے تھے تو وہ یوں بانگی تھی x square is equal to 4 a y سمپل x کی جگہ ہم نے کیا کہا تھا x minus h کو ہم نے change کی ہے اور y کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا y comma k vertex اس کا بھی same ہوگا اب یہاں پہ k plus a کیونکہ یہ آگے جب جائے گا اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہ وہاں y axis positive ہے تو یہ a جو ہوتا ہے یہ plus ہوتا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا k plus a اور ڈائٹریکشش کیونکہ اس کا opposite ہے opposite direction میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا minus a x آپ کے پاس آ جائے گا x is equal to h اور لیٹس ٹیکٹرم اس کا بھی same ہے h plus minus 2 اسی چیز کو جب میں یہاں پہ لے کے جاؤں گا صرف یہاں پہ جو a کی value less than zero ہوگی تو یہ open downward بنے گا vertex اس کا بھی same ہے اب کیونکہ یہ downward جب بنے گا تو اس کا مطلب ہے ہم minus y کی طرف جا رہے ہیں یعنی y axis کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ k minus a ہو جائے گا اور ڈائٹریکشش اس کا opposite ہے تو یہاں پہ k plus a ہو جائے گا x is equal to h ہو جائے گا h والی value پہ اس کا x بنے گا اور اس کا بھی جو لیٹس ٹیکٹرم میں اس کا same فرمولہ ہے تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس equation یوں ہو کہ x اگر میں simple پچھلی equation کو ڈسکس کروں تو وہ یہ تھا x care is equal to 4 ay تو کیونکہ یہ shifted ہیں تو اس میں کچھ value h اور k shift ہو رہا ہے یعنی جو origin سے value ہم shift کر رہے ہیں تو یہ جو change آ رہا ہے اس طرف ہم change لیں گے تو اس کو میں as a h considered کرتا ہوں اور اس طرف جو change آئے گا اس کو ہم k تو کیونکہ جب origin سے ہم آگے پچھے move کریں گے تو یہ h اور k اس میں add اور subtract ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ کے پاس a کی value 0 سے بڑی ہو تو یہ آپ کے پاس open upward بنے گا اور اگر آپ کے پاس a کی value 0 سے چھوٹی ہو تو یہ آپ کے پاس open downward بنے گا یہ اتنی detail میں کروانے کا ایک ہی concept ہے کہ mcq portion بہت حد تک آپ کے اس question اس diagram سے کیا ہو جائے گا clear ہو جائے گا تو آپ اس سے ملتے جلدے question کی طرف چلتے ہیں b اگر آپ part number b کو دیکھیں تو آپ کے پاس یہ والی جو term ہے یہ آپ کے پاس translated parabola ہے کیونکہ اس میں آپ یوں سنبھلنے کے x میں کچھ چیز add ہو رہی ہے جنہیں جو پہلے ہم equations کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہوتا تھا y square is equal to 4 a x تو یہ اس type کی equation نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس translated parabola ہے سب سے پہلے ہم اس کو کچھ چیزیں let کریں گے اور اس translated parabola سے standard parabola میں convert کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں let کرتے ہیں کہ let capital y is equal to small y اور capital x is equal to x plus 1 یہ آپ کے پاس standard form میں اس کو ہم equation number 1 consider کرتے ہیں اب ہم دوبارہ سے یہ والی value کو اس میں enter کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا y square is equal to minus 3 اس x plus 1 کو ہم نے capital x consider کیا تھا تو یہ آپ کے پاس آ گئی اب اگر ہم اس کو standard parabola کی equation میں convert کرنے کی کوشش کریں تو آ جائے گا y square is equal to minus 4 a x تو یہاں x کا جو coefficient ہے وہ آپ کے پاس minus 3 ہے اور یہاں جو x کا coefficient ہے وہ آپ کے پاس minus 4 a ہے تو اس کا ملکہ یہ آ جائے گا minus 4 a آ گیا minus minus سے cancel اس کا مطلب آپ کے پاس جو a کی value ہے وہ آپ کے پاس ہے 3 by 4 step by step ہم چیزوں کو solve کرتے ہیں اب آپ کے پاس جو a 3 by 4 ہے تو اب آپ کے پاس جو اس کا focus ہوتا ہے تو focus آپ کے پاس ہوتا ہے minus a comma 0 یہ آپ کے پاس اس کا focus ہوتا ہے اب اگر آپ focus کو دیکھیں آپ کے پاس ایک translated parabola ہم solve کریں تو اس کا مطلب یہ capital x ہوگا اور یہ capital y اس کا مطلب ہم یوں کریں کہ capital x is equal to minus a اور capital y is equal to 0 اب یہ جو x آپ کے پاس تھا یہ ہم نے اس کو کنجلٹ کیا تھا کہ یہ x plus 1 کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ x plus 1 is equal to minus a a کی value بھی ہم نے نکالی ہے 3 by 4 تو یہاں پہ y is equal to 0 یہ آ جائے گا minus 1 آ جائے گا x is equal to 4 1 0 4 4 اور 3 یہ آ جائے گا minus 7 by 4 اس کا مطلب ہے اب یہ آپ کے پاس جو a تھا وہ اس کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس x کی value آ جائے گی اگر ہم focus کو لکھنے کی کوشش کریں گے تو focus اب آپ کے پاس یوں آ جائے گا minus 7 by 4 comma 0 یہ آپ کا focus ہے اور اگر اس کا point میں لکھیں گے یعنی کہ 1.75 1.75 comma 0 یہ آپ کے پاس آ گیا focus second چیز اب اگر ہم اس کا vertex نکالیں تو اب اس کا جو vertex ہوتا ہے اگر ہم اس کو standard form میں لکھیں تو وہ آپ کے پاس تھا 0 comma 0 لیکن اگر ہم اس ہی کو translated کر اب hola میں convert کریں گے تو یہ آ جائے گا x is equal to 0 اور y is equal to 0 جبکہ capital x آپ کے پاس تھا x plus 1 equal to 0 یہ plus 1 ادھر shift ہوگے کیا آ جائے گا minus 1 یہ آپ کے پاس آ گیا x is equal to minus 1 اور capital y آپ کے پاس آ گیا 0 اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس vertex آ جائے گا b یعنی وہ آ جائے گا minus 1 comma 0 یہ آپ کے پاس آ گیا vertex end point میں یہاں پہ کرتا ہوں یہاں پہ ہم نکالتے x of symmetry جو آپ کے پاس ہوتا ہے اب اس کو ہم کرتے کہ ہم نے question statement لکھ لیں یہاں پہ یہ آ جائے گا y is equal to minus 3 x plus 1 تو یہ آپ کے پاس اس طرح x آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کہ اس لکھیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو y ہوگا وہ آپ کے پاس 0 ہو جائے گا y equal to 0 یعنی یہ x axis پہ اس کی جو axis of symmetry بنے گی یہ آپ کے پاس آ جائے گا axis of symmetry اب اب آپ کے پاس x آ گیا اب x کی value آپ کے پاس جو ہم نے لٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ x plus a equal to minus a value to 3 by 4 اس plus a کو بھی اس طرف shift کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 3 by 4 minus 1 x equal to minus 7 by 4 x کی یہ value ہم نے نکالی ہے minus 7 by 4 اس کو put کرتے ہیں اپنے given man question تھا اس question میں convert کرتے ہیں man equation تھی y square equal to minus 3 x plus 1 یہاں پہ x کی value کو put کر دیں y square equal to minus 3 minus 7 by 4 plus 1 اگر آپ فردر solve کریں گے تو یہ آ جائے گا y square is equal to minus 3 4 1 4 7 میں سے 4 نکالیں گے تو minus 3 by 4 y square آپ کے پاس minus minus plus 9 by 4 under root ڈال دیں دونوں کے اوپر یہ سے cancel ہو جائے گا y is equal to plus minus 3 by 2 آ جائے گا تو end point اگر ہم لکھیں اس میں L1 کا نام دے دیتا ہوں end point of lattice spectrum x کی value آ جائے گی minus 7 by 4 اور ایک بار ہم اس کو positive لکھ لیتے 3 by 2 اور L2 یعنی lattice spectrum 2 کا جو corner point ہو جائے گا minus 7 by 4 اور یہ آ جائے گا minus 3 by 2 اگر اس کو ہم point میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا minus 1 point 7 5 اور یہ آ جائے گا minus 1 point 5 اس کو میں raise کروں گا ہم lattice spectrum کو یہاں لکھ لیتے ہیں L1 آپ کے پاس تھا minus 7 by 4 3 by 2 اور L2 آپ کے پاس تھا minus 7 by 4 اور 3 by 2 اب ہم اس کا یہ آپ کے پاس vertex ہے minus 1 comma 0 اور یہ آپ کے پاس focus ہے اور یہ آپ کے پاس اگر میں اس کو point میں لکھوں گا تو یہ آپ کے پاس تھا minus 1 point 7 5 اور minus 1 point 5 اس کا مدد اگر maximum 2 2 value بھی 1 اور یہ آ جائے گا 2 تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے جو question ہے اس میں ہم سب سے پہلے draw کرتے ہیں اپنا vertex اب آپ کے پاس vertex تھا minus 1 comma 0 اس کا مطلب ہے یہ پوزیشن یہ آپ کے پاس آگئی ہے vertex کی اور اگر ہم draw کریں focus تو وہ آپ کے پاس minus 1.75 اور 0 تو یہ 1.5 درمیان میں ہو جائے گا تو یہاں درمیان میں کسی جگہ پہ آپ کے پاس اس کا جو focus بنے گا وہ یہاں پہ بنے گا پھر next آپ کے پاس یہ آ جائے گا کہ اگر ہم لیٹس ایکٹم کے point کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 1.75 اور 3 by 2 یعنی کہ 1.5 ایک 1.5 اوپر آ جائے گا اور 1.5 یہاں پہ آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ یہ لیٹس ریکٹم 1 ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا ل 2 تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو ڈراغ کرنے کی کوشش کریں اس کی شیپ کو تو یہ کچھ اس طریقے سے بنے گا یہ اس طریقے کار سے یہ آ گیا اور اگر ہم لیٹس ریکٹم کی لینگ دیکھیں تو اس طریقے کار سے یہ لائن ہو گی یہ پہ یہ تو یہ جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ہے لیٹس ریکٹم اور یہ جو آپ کے پاس ہے وہ اس کا ورڈ ٹکس ہے یہ ایکس ایکس ہے تو یہ پہ جو وائی کی ویلیو آپ کے پاس دیر ہوگی یہ آپ کے پاس ایکس سمیٹری چلتے ہیں سی کے پارٹ سی کے جانب سی یہ بھی آپ کے پاس پرانس لیٹ پیرابولا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو جنرل پیرابولا میں کنورٹ کرنے کے لیے لیٹ کریں گے کہ آپ کے پاس جو وائی ہے وہ آپ کے پاس ہے وائی مائنس 3 اور جو ایکس ہے وہ آپ کے پاس سی ایکس کے اگر ہم اس کو سی ایکس کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا وائی کا سکیئر اس ایکول ٹو ایکس اور یہ آپ کے پاس اس کی سٹینڈر فارم آگئی اور اگر میں اس کو جنرل پیرابولا سے ڈسکس کروں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا وائی سکیئر ایکس اگر اب یہاں پہ ایکس کے ساتھ دیکھیں اگر کچھ نہیں ہے تو ایکس کے ہم نے یہاں پہ ایک ہی ویلیو نکال لی اب ون بائی ون ہم چیزوں کو نکال سب سے پہلے ہم نے کیا نکال 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 اب آپ کے پاس جو ویلٹکس اگر ہم اس کو سٹینڈر فارم میں دیکھیں تو ہوتا ہے 0 کاما 0 لیکن کیونکہ یہ آپ کے ٹرانسلیٹ پرابول ہے تو اس کا مطلب ہے capital x بھی 0 ہے اور capital y بھی 0 ہے تو اب x کی value کو اگر آپ یہاں پہ 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 پٹ کریں تو x آپ کے پاس equal تھا small x کے x equal to 0 capital y آپ کے پاس equal تھا y minus 3 equal to 0 یہ تو جائے y equal to 3 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے جو vertex آپ کے پاس آ جائے گا وہ آ گیا 0 3 یہ آپ کے پاس ہم نے نکال لیا اس کا vertex اب ہم اس کا نکالتے ہیں focus آپ کے پاس جو focus ہوتا ہے a 0 کیونکہ یہ translate پیرا بولا اگر اس کا ہم standard فارم میں convert کریں تو مطلب یہ آپ کے پاس آ جائے گا x is equal to a and y equal to 0 capital x آپ کے پاس small x x is equal to a a 1 by 4 capital y y minus 3 equal to 0 یہ آ جائے گا y equal to 3 اس کا مطلب آپ کے پاس جو focus آ جائے گا 1 by 4 اور یہ آپ کے پاس آ جگہ میں دیادہ چاہیے تو ہم یہاں پہ پہلے نکالتے x of symmetry x x of symmetry دیکھیں تو ہم پہلے پوری equation لگ لیتے y minus c x equal to x x کے پاس اس طرف کیا آ رہا ہے x آ رہا ہے اس کا مطلب یہاں پہ جو y ہوگا آپ کے پاس 0 y equal to 0 x x آ جائے گا اور اب capital y آپ کے پاس کیا تھا y minus 3 equal to 0 تو یہ آ جائے گا y equal to 3 یہ ہم نکالتے ہیں اس کے end point of focal card یعنی کہ lattice rectum end point of focal card یعنی کہ ہم نے نکال 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 اور وہ آپ کے پاس ہوتا x is equal to a اب آپ کے پاس جو a تھا وہ ہم نے نکال تھا a value ہم نے نکال لی تھی 1 by 4 یعنی یہ آ جائے x is equal to 1 by 4 اس کو put کر دیں ہمیں given equation دی تھی question میں اب آپ کے پاس question تھا y minus 3 3 کا square is equal to x یعنی x کی value put کریں y minus 3 کا square is equal to 1 by 4 اس square کے ہٹانے کے لیے دونے طرف under root لگا لیں یہ آ جائے گا y minus 3 is equal to plus minus 1 by 2 اب ہم اس کو تھوڑا س فردر solve کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا y minus 3 ایک بار ہم لکھتے plus 1 by 2 ایک بار ہم لکھ دیتے y minus 3 equal to minus 1 by 2 آ جائے y equal to 3 plus 1 by 2 2 3 2 6 plus 1 y equal to 7 by 2 تو جو l 1 آ جائے گا اس میں x کی value 1 by 4 ہے اور y minus 1 by 2 y equal to 6 minus 1 by 2 y equal to 5 by 2 تو یہ l1 ہے letter section 1 کا corner 1 اور یہ corner 2 اگر ہم اس پہ لکھیں گے تو یہ آ جائے گا 1 by 4 اور 7 by 2 اس کے corner ہم یہی پہ لکھ دیتے ہیں l1 آپ کے پاس آگیا 1 by 4 اور 7 by 2 اس کو point میں لکھ لیں l2 آپ کے پاس آگیا 1 by 4 اور یہاں پہ یہ 5 by 2 ہے 5 by 2 اب ہم چلتے ہیں اس کی diagram کی جانے point بھی دیکھ لوں نا جو maximum یہ 1 by 4 0 25 ہے تو یہ آجائے گا 0 0.25 اور 7 divided by 2 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 3 point 5 اس کو میں 4 کر لیتا ہوں اگر میں اس کو graph کو draw کر لوں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 یہ maximum value ایسے تھی ضرورت نہیں 1 2 3 4 5 5 سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا پہلے سب سے draw کرتے ہیں vertex آپ کے پاس x equal to 0 اور y equal to 3 اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس اس چیز کا کیا جائے گا vertex آجائے گا vertex آگیا پھر اگر ہم اسی کا focus نکال تو 1 by 4 1 by 4 سے مراد ہوتا ہے 0.5 اور 7 آپ کے پاس آجائے گا 3 تو یہ 0.5 یہاں کہیں آئے گا اس کا مطلب ہے اس کا focus بالکل اس vertex کے قریب ہی ہے یہ یہاں پہ یہ بن رہا ہے اس کا focus بن رہا ہے اور اگر ہم اس کا لیٹر اگر 1 دیکھیں تو 1 by 4 یعنی کہ 0.5 آگیا آپ کے پاس 0.25 اور 7 by 2 تو اب آپ کے پاس دیکھیں 1 point یہ یہاں پہ آپ کے پاس پوز کر لیں کہ 0.25 ہے اور 3.5 آپ کے پاس یہاں کہیں درمیان میں آئے گا اس کا مطلب ہے یہ بالکل قریب بھی بان رہا ہے تو اس میں یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ یہاں پہ بن رہا ہے لیٹس ریکٹم 1 اور اگر آپ 5 by 2 کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5 divided by 2 آ جائے گا 2.5 یعنی یہ آپ کے پاس آ گیا 0.25 اور 2.5 تو 2.5 کہیں یہاں پہ آ رہا ہے بولا کی shape بنے گی وہ اس طریقے کار سے آ جائے گی یہ اور جو لیٹس ریکٹم آپ کے پاس ہے اس کی لیندھ یہ بلکل کلوز ہے یہ آپ کے پاس لیٹس ریکٹم ہے اور اگر اگر ایکس اف سمیٹری کو ڈراغ کریں گے تو ایکس y equal to 3 پہ ڈراغ ہونی تھی اسی کے ساتھ ہمارے question number 1 کے part B اور C complete سال ہو چکے ہیں آخر میں میں ایک play لیسٹ لگا دوں گا اس play لیسٹ میں جا کر آپ کسی بھی ویڈیو کو وزٹ کرنا چاہیں تو آخر میں ایک چھوٹا سا میسج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے اور لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے